پاکستانی شوبیز انڈسٹری کے ادھاکار جنہیں دیکھ کر ہم سب لوگ انہیں کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت کم لوگیں با جانتے ہیں کہ یہ ادھاکار زیادہ پڑے لکھے نہیں ہوتے آج کی اس ویڈیو میں بھی ایسے ہی دس ادھاکاروں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سجل علی کی سجل علی کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہالی ووڈ اور بولی ووڈ میں بھی کام کیا ہے اور انہیں دیکھ کر کوئی بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ سجل علی کی تعلیم کیا ہے لیکن یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ سجل علی کا تعلق ایک میڈل کلاس فیملی سے ہے اور انہوں نے چھوٹی سے عمر میں اپنی فیملی کو فائننشلی سپورٹ کرنے کے لئے شو بیز انڈسٹری کو جائن کیا تھا سجل علی کی تعلیم صرف میٹرک ہے اور شو بیز انڈسٹری میں اتنی زیادہ کامیابی کے باوجود بھی انہوں نے اپنی تعلیم کو امپروف کرنے کی کوشش نہیں کی ان کے بعد آپ کو یہ بات جان کر کافی زیادہ حیرانی ہوگی کہ پاکستان کی most famous اور most followed celebrities ایمن خان اور منال خان کی تعلیم بھی کوئی خاص نہیں ہے ایمن خان اور منال خان نے بھی بچپن میں ہی پاکستانی شو بیز انڈسٹری کو جائن کر لیا تھا اور انہیں بھی instant fame ملا تھا یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ایمن خان کی تعلیم صرف میٹرک ہے جبکہ منال خان نے انٹرمیڈیٹ کر رکھا اور ڈراما انڈسٹری میں اتنی زیادہ fame کی باوجود بھی انہوں نے اپنی تعلیم کو مکمل کرنا ضروری نہیں سمجھا ان کے بعد آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی most famous host نیدہ یاسر کی نیدہ یاسر کو اکثر ہی اپنی کم تعلیم کی وجہ سے ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ عرصہ پہلے نیدہ یاسر کی فارمولا کار والی ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی جس کو دیکھ کر فینس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ نیدہ یاسر اتنی زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ شو بیز انڈسٹری کو جوائن کرنے سے پہلے نیدہ یاسر نے جسٹ ایفے کیا تھا نیدہ یاسر نے اپنے کریئر کا آغاز ٹراما سے کیا تھا لیکن شادی کے چاند سال گزرنے کے بعد سے انہوں نے اپنے کریئر کو محض ہوسٹنگ تک محدود کر لیا اگر بات کی جائے پاکستان کی famous actress اور upcoming singer ہیرامانی کی تو ہیرامانی کی شادی چھوٹی سی عمر میں سلمان ارف مانی کے ساتھ ہوئی تھی اور شادی کے فوراں بعد سے انہوں نے شو بیز انڈسٹری میں اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا ہیرامانی کافی انٹرویوز میں اس بات کا انکشاف کر چکی ہیں کہ وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے اور یہاں تک کہ ہیرامانی کی انگلیش بھی اتنی خاص نہیں ہے ریسنٹلی بی بی سی کو انٹرویوز دیتے ہوئے ہیرامانی کی انگلیش سپیکنگ کو بھی فینس نے کافی زیادہ ٹرول کیا تھا خوبصورت آنکھوں کی وجہ سے انسٹینٹ فیم حاصل کرنے والی علیز شاہ کی کہانی بھی کچھ اسی طرح کی علیز شاہ کو اپنی کاشیز کی میک اپ ویڈیوز کی وجہ سے کافی زیادہ فیم ملا جس کے بعد انہوں نے ڈراماز میں کام سٹارٹ کیا اور ڈراماز میں ان کی خوبصورتی اور ان کی معصومیت کو فینس نے کافی زیادہ پسند کیا شو بیز انڈسٹری میں اتنی زیادہ مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے اپنی تعلیم کو کنٹینیو نہیں کیا اور یہاں پر آپ کو یہ باجران کر حیرانی ہوگی کہ علیز شاہ نے میٹرک بھی نہیں کیا پاکستانی شو بیز انڈسٹری میں سبا کمر کا نام کسی بھی تارف کا محتاج نہیں ہے سبا کمر ایک ملٹائی ٹیلنٹی ڈیکٹرس ہے جنہوں نے تقریباً دس پندرہ سال سے پاکستانی شو بیز انڈسٹری میں اپنی ادھاکاری سے سب کو اپنا دیوانہ منا رکھا آپ کو بتاتے چلیں کہ سبا کمر کے بھی ایک ڈانس ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی جس کے بعد سے انہیں ڈراماز میں کام ملا چھوٹی سی عمر میں ڈراماز میں اتنی زیادہ آفرز ہونے کی وجہ سے سبا کمر نے بھی اپنی تعلیم کو کنٹینیو کرنا مناسب نہیں سمجھ اور سبا کمر کی تعلیم جان کر اب سب لوگ کافی زیادہ حیران ہوں گے کیونکہ سبا کمر نے صرف انٹرمیڈیٹ کر رکھا ہے ادھاکر ہے اکرہ عزیز کے بارے میں بھی ڈیفینیٹلی اب سب لوگے بات جانتے ہوں گے کہ ان کی عمر اس وقت صرف چوبیس سال اور بائیس سال کے عمر میں انہوں نے ساتھ ہی ادھاکار یاسر حسین کے ساتھ شادی کی آپ کو بتاتے چلیں کہ اکرہ عزیز نے سترہ سال کے عمر میں پاکستانی شو بیز انڈسٹری کو جوائن کیا تھا تا وہ میٹرکی سٹوڈنٹ شو بیز انڈسٹری میں انہیں کافی زیادہ پسند کیا گیا جس کے بعد سے انہوں نے اپنی تعلیم کو کنٹینیو نہیں کیا کیونکہ ان کا تعلق بھی سجل علی کی طرح ایک میڈل کلاس فیملی سے تھا اور انہوں نے اپنی فیملی کو فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے شو بیز انڈسٹری میں اپنے کریئر کو کنٹینیو کیا آج کے ویڈیو میں سب سینڈ پہ ہم بات کریں گے فہد مصطفیٰ کے بارے میں فہد مصطفیٰ جو کہ جی تو پاکستان کا شو کافی ٹائم سے چلا رہی ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ فیمس پاکستانی ایکٹر ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بھی ہیں ان کا تعلق ایک ایک ایکٹر فیملی سے ہے اور یہی وجہ ہے کہ چھوٹی سے عمر میں انہیں کافی زیادہ آفرز ملی تھی اور شو بیز انڈسٹری میں کام شروع کرنے کے بعد انہوں نے تعلیم میں کوئی خاص انٹرس شو نہیں کیا اور میٹرک کے بعد انہوں نے انٹر کو سٹارٹ تو کیا لیکن مکمل نہ کر پائے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی تعلیم اس وقت صرف میٹرک تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ لازمی شیئر کریں ملتے ہیں کسی اور اچھی اور انفومیٹی ویڈیو کے ساتھ till then take care of yourself